اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک جگہ کے اوپر سمانے سے آزاد ہے وہ سمجھ ذات ہے بینیاز ذات ہے وہ سبحان ذات ہے پاک ذات ہے جو اس طرح کی قیود سے آزاد ہے چاہے مسجد اقصہ ہو چاہے کعبت اللہ ہو خانہ کعبہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوائنٹڈ ڈائریکشن ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسائنڈ ہے کہ یہ پوائنٹ ہے جس کی طرف ڈائریکٹ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسائنڈ ہے کہ جس طرف آپ نے ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنی ہے تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مہزمہ میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے تو پھر مسجد اقصہ کی طرف آپ کو نماز پڑھنے کا بتایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کچھ حرصے تک یہی معاملہ رہا اور پھر یہ ولی آیات اتریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس گرد و نوا میں یہود کی عبادیاں زیادہ تھی اور یہ وہ یہود تھے کہ جو اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ خجوروں کی سرزمین میں یعنی کہ حجاز مقدس میں ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو دنیا کے اوپر اہل حق کی حکومت قائم کریں گے اب ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ کیونکہ یہود جو ہیں وہ کنٹینورسلی انہی کے اندر نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے بعد ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تر انبیاء یہود میں آئے اس دوران میں بنی اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں یعنی مکہ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ان کا یہ خیال تھا ان کی یہ خواہش تھی ہر قبیلے کی یہ خواہش ہوتی تھی ایک حسرت ہوتی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ جو دنیا میں ہماری حکومت قائم کریں گے وہ ہم میں سے آئیں لہٰذا وہ یہاں پر آ کر اپارٹ فرم ادر ریزن یہ بھی تھی بڑی اہم ریزن کہ وہ یہاں پر آ کر عباد ہو گئے تھے کہ یہ خجوروں کی سرزمین یہ مدینہ منورہ یہاں پر جو قبائل ہیں ہم میں سے وہ نبی آ جائیں اور وہ دنیا کے اوپر ہماری حکومت قائم کریں لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک تکبر اور ایک جیلسی اور ایک زد کی علامت بہت زیادہ پائی جاتی تھی اور ہے اس وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں وہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے کچھ نے اکثر نے بہت سو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار فرما دیا لیکن بہت سو نے مانا بھی یہ شاید ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے اور وہ جو یہود قبائل تھے ان میں سے بہت ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے آئے اور جو انسار تھے ان کی ایک کافی اہم تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے اور انسار بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لے کر گئے تو کچھ عرصے تک مسجد اقصہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تا کہ یہود کو یہ کلیر ہو جائے یہ باور ہو جائے یہ پتا چل جائے کہ یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور یہ اسی دین اسی اللہ کے پیغام کی تکمین ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نبی ہیں یہ ضروری نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آتے وہ بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے لہٰذا یہود کے اوپر بھی لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے قبول کریں آخری نبی کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر اسلام میں داخل ہو جائے اب اس کانٹیکسٹ میں یعنی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے رخ کر کے پھر مسجد اقصہ کی طرف اور پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف یہ کیا ہوا کہ بتا دیا گیا کہ بنی اسماعیل ہوں جو خانہ کعبہ عربوں کے لیے ایک سینٹرل لوکیشن تھی جہاں کا عرب حج اور تواف کرتے تھے اور جس کو انہوں نے بگاڑ کر یہاں تک کر لیا تھا کہ ہر علاقے قبیلے کا ایک بدھ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا تھا نعوذ باللہ تین سو ساٹھ بدھ پڑے ہوئے تھے جس کی وہ پوجہ کرنا لگ گئے تھے تو حالانکہ وہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر فرمایا تھا تو جہالت کی وجہ سے اللہ کے پیغام اور میسج سے دوری کی وجہ سے یہودیوں نے اسی کو بتھ خانہ نعوذ باللہ منزالک مشرقین نے یہودیوں نے نہیں مشرقین نے اسی کو بتھ خانہ نعوذ باللہ منزالک بنا لیا تھا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں تشریف لانا اور خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا اس چیز کا میسج تھا کہ وہ جو دین ابراہیمی جو وقت گزرنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے ان کے علاقوں سے ان کی زندگی کے بودھو باش سے مہب ہو گیا تھا وہ دین ابراہیمی کا جو سنسلہ ہے وہ اب واپس اس کی کڑی جڑ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف اس خانہ کعبہ اس بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ مرورہ میں جب ہجرت فرمائی تو مسجد اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا ہے اس چیز کا مسجد تھا کہ یہ اس سلسلے کی کنٹینوئس کڑی ہے اس سلسلے کا تسلسل بھی ہے جو حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء آتے رہے بنی اسرائیل میں جو انبیاء آتے رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے بھی نبی بن کر آئے ہیں ان کے لئے بھی رسول بن کر آئے ہیں